حضرت زینب اور حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دردناک واقعہ ایک عورت یزید کی بیوی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں آؤ قیدیوں کے پاس چلیں ان قیدیوں میں حضرت زینب اور حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی جب فیرون کی بیوی نے ان دونوں کو دیکھا تو زور دارچیخ ماری پھر فیرون نے بسم اللہ الرحمن الرحیم امام بخاری بیان فرماتے ہیں بدر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں اور خامد کافر قیدیوں میں ہیں نکاح باقی ہے نکاح قائم ہے فدیہ کا فیصلہ ہوا ابالعاص بن ربی کے پاس کچھ دینے میں نکتھا نہیں کہ میں فدیہ میں کیا دوں گا اہلیہ محترمہ گھر میں ہے مدینہ منورہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتا چلا کہ میرا خامد قیدی ہے فدیہ کا فیصلہ ہوا ہے فدیہ کے پیس سے نہیں ہے تو اپنا ہار گلے سے اتارا کسی ذریعے سے بھیجوایا کہ اب الاس کو دے دو تاکہ اپنا فد یاد آ کرے مسلمان بہت بعد میں ہوئے ہیں اپنا ہار دیا کہ جا کر اب الاس کو دے دو کہ وہ اپنا فد یاد آ کر کے رہا ہو جائے گا اب الاس نے دیکھ لیا کہ میری بیوی کا ہار ہے بیوی نے بھیجا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا اوہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھیں بھر آئیں یہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہار تھا جو انہوں نے شادی کے موقع پر بیٹی کو ہدیہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پرانا دور سارا یاد آ گیا کہ یہ تو خدیجہ کا ہار ہے بیٹی کے پاس ہے اب بیٹی نے خامن کو بھیجا ہے آزاد ہونے کیلئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارشیں اس قسم کی نہیں کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ خدیجہ کا ہار ہے بیٹی کے پاس ماں کی نشانی ہے اگر تم اجازت دو تو یہ زینب کو واپس کر دوں یا رسول اللہ حاضر ہے پیش کر دیں جاہلیت کے زمانے میں کافر اور مسلم کا نکاح ہوتا تھا بلکہ ایک اور واقعہ بھی بخار شریف میں ہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا جری جوان ہے شریف جوان ہے بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفدار نوجوان ہے حالانکہ کافر تھا اس نے بھی پھر وفداری نبھائی خیر ایک دفعہ ابو العاص قیدی بن کر آگئے کسی مارکے میں قیدی ہو گئے کہ کافر تھے لڑتے تھے قیدی بن کر مدینہ منورہ آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھیا جاتا تھا ستون سے باندھیا کہ صبح فیصلہ کریں گے بیوی کو پتا چل گیا کہ میرا خامند پکڑا ہوا آیا ہے اور ستون سے بندہ ہوا ہے صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے فیصلہ قتل بھی ہو سکتا ہے فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ انہاں گھر سے آئین دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوئیں یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے قیدی کون ہے خامند ہے اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیکھا مسکرائے اور فرمایا قد اجر نام ان اجرت جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی دے دی ہے قانون زابطہ یہ تھا کہ کسی قیدی کو کسی کافر کو کسی دشمن کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی تو ان کو پتا تھا مسئلہ کا کہ میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا ورنہ پتا نہیں کیا فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں ابوالعاص بست سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کہا تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے کیا تم اس پر راضی ہو سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں رسول اللہ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابوالعاص بن ربی کا رشتہ زینب کے لیے قبول کر لیا یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے ابوالعاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے پھر آزمائی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نبی پر وہی نازل ہوئی اور آپ اللہ کی رسول بن گئے ابوالعاص کہیں سفر میں تھے جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے یہ سن کر ابوالعاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے سیدہ زینب خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں ابوالعاص تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا سیدہ زینب میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی نہ ہی میرے ابو کا بھی جھوٹے تھے وہ تو صادق اور امین ہے میں اکیلی نہیں ہوں میری ماں اور میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکی ہیں تیرا چچا زاد بھائی عثمان بن افان بھی مسلمان ہو چکے ہیں تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں ابوالعاص نے کہا مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا اپنے اباؤ اجداد کو جھٹلایا میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے یہاں تک کہ غصوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابوالعاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا زینب خوف صدا تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی اے اللہ میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو یا اپنے ابو کو کھو دوں ابوالعاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابوالعاص جنگ کی قیدی بنائے گئے سیدہ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے اس پر سیدہ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا سیدہ زینب نے پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا لوگوں نے کہا اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا سیدہ زینب نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بھیج دوں گی شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو ازاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو خدیجہ کا ہار ہے پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو یہ شخص برا داماد نہیں کیا میں اس کو رہا کروں اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے ابو العاص نے کہا جی ہاں دوسری طرف سیدہ زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراں کہا میں جا رہا ہوں سیدہ زینب نے کہا کہا ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو سیدہ زینب کیوں ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ سیدہ زینب نے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے ابو العاص نے کہا نہیں سیدہ زینب اپنے بیٹی اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی جہاں چھ سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا چھ سال کے بعد ابو العاص ایک کافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا سفر کے دوران راستے میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے مدینہ لے گئے مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا فجر کی آزان کے وقت وہ سیدہ زینب کے دروازے پر پہنچا سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑھتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو ابو العاص نے کہا نہیں سیدہ زینب ڈرنے کی ضرورت نہیں خالہ ذات کو خوش آمدید علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخرے حصے سے آواز آئی میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں نبی نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول سیدہ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول ابو العاص میرا خالہ ذات ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے میں ان کو پناہ دیتی ہوں نبی نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو یہ برا دامات نہیں اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نہیں بھایا اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یہ اپنے شہر چلا جائے یہ مجھے پسند ہے اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اے زینب تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں اس پر ابو العاص سیدہ زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا اے زینب ان کا اکرام کرو یہ تیرا خالہ ذات ہے اور بچوں کا باپ ہے مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لئے حلال نہیں سیدہ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے ابو العاص نے کہا نہیں اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو یہ لو اپنے اپنے مال کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے لوگ نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے تم نے بہتر وعدہ نبھایا ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مربود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اس کے بعد وہ مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو فجر کا وقت تھا سیدہ نبی کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مربود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں سیدنا ابو العاص نے کہا اے اللہ کے رسول کہ زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں نبی نے سیدنا ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ اور سیدہ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹ کھٹایا اور سیدہ زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ ذات واپس آیا ہے تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے کیا تمہیں قبول ہے سیدہ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی عزیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کہ صرف ایک سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا جس پر سیدنا ابو العاص زاروں کا تار رونے لگے حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے جواب میں سیدنا ابو العاص کہتے اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا اور ایک سال کے بعد ہی سیدنا ابو العاص بھی انتقال کر گئے سانیہ کربلا کے دوسرے دن بناتے اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زینب العابدین پر نظر پڑی اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئیں اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا نواسے رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبیداللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا کوفے کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بےہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کا مزید ذہنی عذیت پہنچائی پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفہ کے بزاروں میں گھماؤ معارقین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے تھے اس موقع پر سیدہ زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں انہوں نے باوازے بلند کہا اے اہد توڑنے والو دھوکے باز کوفیو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا ان کے نام پر بیعت کی لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تمہاری اس غدداری پر اللہ تم کو گبھی معاف نہیں کرے گا میدانے کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا اس نے اس اندوہ ناک شہادت اور عظیم ثانیہ کی تمام در ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ ابن الزیاد پر ڈال دی اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعے سے کبھی بریزما قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشاہ کے بغیر اتنا بڑا سانیا ہو جانا ممکن نہیں حضرت زینب نے یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہا سب تاریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے اور اللہ کی رحمت نازل ہوں پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیعت پر اما بعد بلاخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی صداق دار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تقذیب کی اور آیات پروردگار کا مزاق اڑایا اے یزید کیا تُو سمجھتا ہے کہ تُو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کی کنارے تنگ کر دیئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکر کر در بردر پھرانے سے تُو اللہ کی بارگاہ میں سر فراز ہوا اور ہم رسوہ ہو گئے کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر زلیل ہو گئے اور تُو ظالم بن کر اللہ کی خوشی میں سر مست ہے مسررت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اطرار رہا ہے اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے نہ خون لے کیا تُو نے اللہ کا یہ فرمان بھولا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں محلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے ہم انہیں محلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے کا عذاب ہے اے تلقا یعنی ازاد کردہ غلام کے بیٹے کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تُو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فرہام کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو برہنہ سر در بدر پھرا رہا ہے اے یزید یاد رکھ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں افسوس تو اس بات کہے کہ شیطان کے ہمنوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک بعض لوگوں کو تہہ تیر کر ڈالا اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے کترے ٹپک رہے ہیں تو انہیں جس کھنوں نے جرم کا اعتقاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہ دھو پائے گا اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ہوگی کہ ظالم و ستم گر لوگوں پر اللہ کی لانت ہے یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نومان بن بشیر کی نگرانی میں انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا سانیہ کربلا اور اہل بیعت کے کافلے کی آمد کی اطلاع بھی محصول ہو چکی تھی چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر کافلے کا استقبال کیا نہایت پرسوز منظر تھا ہر شخص عشق بار تھا کافلے میں شامل خواتین غم سے نرحال تھی دوسرے دن حضرت زینب نے روزہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانیہ کی روداد پیشت کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق لائے گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ اے ہند ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے آو وہیں چلیں ہند اٹھی اور اس نے ایک امدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سر تاپا چادر اڑھی اور اس مقام پر آئی اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن امہ کلسوم سے کہا بہن کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے امہ کلسوم نے جواب دیا کہ نہیں میں نے اسے نہیں پہچانا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر جناب امہ کلسوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو لیکن ہند ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر پوچھا آپ نے آپس میں کیا گفتگو کی کہ جس کے بعد پر اسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا کیا کوئی خاص بات ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہی ہند نے پھر پوچھا اے مستورہ آپ کس علاقے سے ہیں اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنے کرسی چھوڑ دی اور احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی بہن کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہو ہند نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کی آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم اس گھرانے کی کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو ہند نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں حضرت حسین اور اولاد حسین اور علی کی پاک باز لڑکیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں زینب اور امہ کنسون کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح فاطمت الزہرہ کی روسری اولاد کی متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہند کی بات سن کر عشق بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں تو نے علی کے گھر کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں تو حسین کے متعلق دریافت کرتی ہے تو یہ دیکھو تمہارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے تو نے اولاد علی کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم اب الفضل ابباز سمیت سب جوانوں کو کربلا کے تبتے سہرہ میں چھوڑ کر آئے ہیں تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں صرف ایک علی بن حسین باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کے وجہ سے ناتواں ہے اور جو تُو نے زینب کے متعلق دریافت کیا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن میں زینب ہوں جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور مو پیٹ کر کہنے لگی ہائے یہ کیا ہو گیا ہمارے امام کا کیا حال کیا ہے کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی روتے روتے ہند بے کابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنی زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ اوساری کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو حضرت زینب رضی اللہ یزید بڑا ظالم شخص ہے ممکن ہے تمہیں عذیت پہنچائے ہم اپنی مسیبت کے وقت گزارا کر لیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے ہند نے جواب دیا باہدا مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی اور کہا کہ اے اہلِ بیت کی شہزادیوں میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹی رہوں گی اور قطن اپنے گھر نہیں جاؤں گی یہ کہہ کر ہند کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر یزید کے پاس آگئی یزید اس وقت بیرون ملک سے آیا تھا ہند نے یزید سے کہا اے یزید کیا تو نے حکم دیا ہے کہ امام حسین کا سر نیزی کی نوک پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے نوازہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراں اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اسے سر برہانہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے اب تو نوازہ رسول پر گیریہ اور ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلدبازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا ہے جب یزید نے مکرو فریب سے بھرے ہوئے جملے کہے تو اس وقت اس نے یہ ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا اے یزید خدا تجھے تباہ و برباد کرے اپنی زوجہ کو بھرے مجمع میں سر برہانہ دیکھ کر تیری غیرت جاگوٹی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کو کھلے عام سر برہانہ بازاروں میں اور درباروں میں لائیا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی اے یزید لانت ہو تجھ پر یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی معارقین لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد مدینہ منفرہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئی تریسر ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں اللہ تعالی حمدین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں